ہمارچل پردیش کی کانگڑا جلے میں ستت مسرور مندر جو کی روکر ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کل پندرہ بڑی چٹانوں سے بنا یہ مندر یہ مندر کافی انوکھا اور رہسے میں اتحاس سمیٹے ہوئے ہیں پورا تتب ویواغ کے انصار شاید آٹھمی صدی سے بنا یہ مندر اتر بھارت کا اکلوتا ایسا مندر ہے دیکھا جائے تو پتھروں پر ایسی خوبصورت نکاشی کرنا بہت ہی مشکل کا کام ہے ایسے میں یہ کاریگر کرنے کے لیے دور کے کاریگر لائے گئے تھے لیکن یہ کاریگری کس نے کی ہے جس کے آج تک پک تثبوت نہیں مل پائے ہیں انہیں ایجنتا ایلورا اور فیماچل بھی کہا جاتا ہے حالانکہ یہ ایلورا سے بھی پرانے ہیں پہاڑ کاٹ کر مورتیاں سیڑیاں اور دروازے بنائے گئے تھے مندر کے بالکل سامنے مسرور طلاب ہے جو مندر کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے اتر بھارت میں یہ ایک لوتا ایسا مندر ہے صدیوں سے چلی آرہی دنت کتاؤں کے مطابق مانے تھا ہے کہ اس مندر کا نیران پانڈو نے اپنے اگیاتواس کے دوران کیا تھا مندر کے سامنے ایک خوبصورت طلاب کو پانڈو نے اپنی پتنی دروازتی کے لیے بنائے گا آٹھویں صدی میں نیران کیا یہ مندر سمندر تل سے پچیس سو فٹ کی انچائی پر ایک چٹان کو کٹ کر بنا دیش کا ایک ماتر مندر مانا جاتا ہے آج بھی وشال پتھروں کے بنے دروازتی نوان دوار ہے جسے سورن دوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے پانڈو نے یہاں سورک کو جانے کا مارک سیڑھیوں کے روپ میں بنایا گیا تھا مندر بلوہ پتھر سے بنا ہو ہے جسے زیادہ کھوڑنے سے درانے آنے لگی تھی جس کے قارن آج بھی ادھورہ ہے مندر تک پہنچنے کے لیے ہیماچل کے کانگڑا جلے سے مسرور روک کا ٹیمپل کی دوری لگ بک پینتیس کلومیٹر ہے نگروٹا سوریاں سے دس کلومیٹر دوری ہے مندر مسرور گاؤں میں ستھت ہے سو اگر آپ بھی ایسی ایتیاسک جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک بار ہی یہاں پہ ضرور ویزٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی